ناظرین اسلام علیکم انسائیڈ نیوز کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ابراہیم راجہ اور آج ہم بات کریں گے کہ عمران خان صاحب اور آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کے متعلق ایک بہت بڑی اور اہم خبر کیا ہے خان صاحب کو ایک تہلکہ خیز ملاقات کے لیے کیوں بلایا گیا فوج کی ایک قریبی شخصیت نے کیا تین بڑے اور دھماکہ خیز انکشافات کر دیے ہیں نئے الیکشن کی تاریخ کی کہانی کیا ہے فوج نے کیا ہنگامی بیان جاری کیا ہے اور مریم نواز کی ایک شرمناک ویڈیو اس وقت کیوں وائرل ہے ہمارے جن دوستوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ہم کہیں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ انہیں اہم معلومات بروقت ملتی رہیں اب واپس آتے ہیں آج کے موضوع پر یعنی عمران خان صاحب اور آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کے متعلق ایک بہت بڑی اور اہم خبر کیا ہے اور فوج نے ایک اہم ترین بیان کیوں جاری کیا سب سے پہلے آپ کو مریم نواز کے متعلق ایک شرمناک ویڈیو سے آگاہ کرتے ہیں یہ ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے اسی ویڈیو میں تین کرداروں کو دیکھا جا سکتا ہے اس وقت اسی ویڈیو کے متعلق بڑی بڑی ہیڈلائنز بن رہی ہیں بڑی بڑی شہصورکیاں لگائی جا رہی ہیں اور یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر بھی طوفان برپا کیے ہوئے ہیں اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پلیٹفارمز یعنی فیس بک، قویٹر اور انسٹاگرام پر صرف پہلے دو گھنٹے میں دس لاکھ سے زائد لوگ دیکھ چکے ہیں اسی ویڈیو کو تین لاکھ سے زائد مرتبہ شیئر کیا گیا اور اس ویڈیو پر چار لاکھ سے زائد کومنٹس کیے گئے ہیں اور یہ ویڈیو اتنی حیران کن ہے کہ اسی ویڈیو کے اندر جو آڈیو تھی اس کے متعلق پہلے یہ تصور کیا گیا پہلے یہ سمجھا گیا کہ یہ جالی آڈیو ہوگی یہ اصلی آڈیو نہیں ہو سکتی لیکن اس کے بعد پتا یہ چلا کہ یہ ویڈیو بھی اصلی ہے اور اس کے اندر جو آڈیو ہے وہ بھی مکمل طور پر اصلی اور تصدیق شدہ ہے اب یہ ویڈیو تحریک انصاف کے مرکزی رہنماؤں کے پاس بھی موجود ہے انہوں نے اس ویڈیو کو اب شیئر بھی کر دیا ہے اور اس ویڈیو نے اس وقت سوشل میڈیا پر آگ لگا دی ہے اور مین سٹریم جو چینلز ہیں وہ بھی اس ویڈیو کے متعلق تجزیع کر رہے ہیں اور مریم نواز کی یہ ویڈیو اس تصویر سے مختلف ہے جو چند دن پہلے جاری کی گئی تھی بہت شرمناک قسم کی تصویر تھی اور بعد میں پتا یہ چلا تھا کہ وہ تصویر مریم نواز کی اپنی ایک رکن پنجاب اسیمبلی کی جانب سے جاری کی گئی بعد میں جب تنقید کا طوفان اٹھا تو اس تصویر کو ڈیلیٹ کر دیا گیا لیکن اب جو نئی ویڈیو وائرل ہوئی ہے اسی ویڈیو میں ایک کریکٹر بھی نظر آ رہا ہے یہ ایک انتہائی مسٹیریس قسم کا کریکٹر ہے اور ایک ایسا کریکٹر ہے جس کے متعلق جنرل رائل شریف اور جنرل کمر جاوید باجوا نے قوم کو یہ بتایا تھا کہ فوج کے خلاف جو بدترین سازش ہوئی تاریخ کی اس سازش میں یہ کریکٹر ملوث تھا اور فوج کے خلاف جو سب سے گھناؤنا کام کیا گیا تھا وہ اسی شخص نے کیا تھا فوج کے مطابق اب یہ جو کریکٹر ہے یہ مریم نواز کے لیفٹ ہینڈ پر نظر آیا اور اس ویڈیو کو اب تحریک انصاف کے رہنما آگے پھیلا رہے ہیں یہ ویڈیو کسی نجی محفل سے لیک نہیں ہوئی کوئی ایسا نہیں ہے کہ ذرائع سے کسی نامعلوم شخص نے اس ویڈیو کو ریلیز کر دیا ہو بلکہ یہ ایک ایسی ویڈیو ہے جو کہ کیمروں کے سامنے ریکارڈ ہوئی اس ویڈیو میں مریم نواز کو دیکھا جا سکتا ہے پروید رشید جو دان لیکس میں ملوث تھے ان کو دیکھا جا سکتا ہے اور اب اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مریم نواز نہ صرف یہ کہ جنرل فیض امید کے لیے انتہائی ناشائستہ انتہائی نازیبہ الفاظ استعمال کر رہی ہیں بلکہ ایک اور اعلیٰ فوجی آفیسر کے متعلق بھی انتہائی ناشائستہ قسم کے الزامات لگا رہی ہیں اور یہ ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے لیکن یہاں آلہ ترین جنرلز کے متعلق ایک انتہائی اہم اور ایک بہت بڑی خبر اور بھی ہے یہ ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے ایک تازہ ترین خبر ہے اور اس خبر کا تعلق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے ہے اسی خبر کا تعلق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم سے ہے اسی خبر کا تعلق ائر فورس کے سربراہ سے بھی ہے نیول چیف کے جو نیول چیف سے بھی اس خبر کا تعلق ہے اور اسی طرح چیئرمنٹ جائن چیف ساف سٹاف کمیٹی سے بھی یہ خبر جڑی ہویا ہے اور اس خبر کے متعلق بھی ایک ناقابل یقین قسم کی ویڈیو وائرل ہے اور یہ ایک ایسے وزیر کی ویڈیو ہے جس کو فوج کے زہلی ادارے نے گرفتار کیا تھا یعنی فوج کے زہلی ادارے اے این اپ نے اس وزیر کو گرفتار کیا تھا ہم بات کر رہے ہیں رانہ سناؤلہ کی اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اجلاس بلایا جائے آلہ ترین سطح کا اور پیٹرول کی قیمت بڑھانے کا فیصلہ ہم خود نہیں کر سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ شہباز شریف سمجھتے یہ ہیں کہ اس غیر مقبول فیصلے کا بوجھ سب کو اٹھانا چاہیے لیکن یہاں ایک تہل کا خیز خبر آگئی اور یہ جو خبر ہے اس کا تعلق آلہ ترین فوجی افسران سے ہے یعنی آرمی چیس جنرل کمر جعوید باجوا سے بھی ہے اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم کے ساتھ ساتھ دیگر جو آلہ ترین اسکری قیادت ہے اس حوالے سے بھی یہ ایک اہم ترین خبر ہے کیونکہ شہباز شریف کا ایک انتہائی عجیب و غریب قسم کا پلین سامنے آیا ہے ایک ناقابل یقین قسم کا پلین سامنے آیا ہے اور اسی ناقابل یقین پلین کے متعلق اب سب سے بڑی ہیڈ لائنز بن رہی ہیں یہ آج کی سب سے بڑی اور دھماکہ خیز خبر ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ آلہ ترین فوجی قیادت کا اجلاس بلایا جائے آلہ ترین فوجی قیادت کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں بلایا جائے اور پھر آلہ ترین فوجی قیادت یہ فیصلہ کرے کہ پیٹرول کی قیمت ہم بڑھا رہے ہیں تاکہ عوام کا جو رد عمل ہو عوام کی جو تنقید ہو اس کا سامنا اس امپورٹڈ حکومت کو نہ کرنا پڑے بلکہ اس تنقید کا سامنا کرنا پڑے فوجی قیادت کو لیکن یہاں آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کے متعلق ایک بہت بڑی خبر اور بھی ہے اس خبر سے بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں اور این اسی وقت فوج کی ایک انتہائی قریبی شخصیت نے اب تین تحلقہ خیز انکشافات کر دیے ہیں تین بہت ہی اہم نویت کے انکشافات کر دیے ہیں یہ فوج کی ایک انتہائی قریبی شخصیت ہے اور ان تین انکشافات کے متعلق ٹی وی چینلز پر لائیو نشریات بھی ہوئیں اور بڑی بڑی شہسترکیاں بھی تراشی جا رہی ہیں اب ان میں سے پہلا انکشاف جو تھا یہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کے متعلق تھا یہی انکشاف ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم کے متعلق بھی تھا اور اس انکشاف کا تعلق چیئرمنٹ جائنٹ چیف صاف سٹاف کمیٹی سے بھی تھا اب پہلے انکشاف میں یہ کہا گیا کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بلایا جائے اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی پھر نگران وزیراعظم کا انتخاب کرے اور تھرٹی فسٹ میے تک اکتیس میے تک نگران حکومت بنا لی جائے اور پھر سپتمبر تک الیکشن ہو جائیں لیکن اس کے بعد ایک اور تہل کا خیز انکشاف کیا گیا یعنی ایک انکشاف تو یہ کہ اکتیس میے تک نگران حکومت بنے لیکن اس کے بعد ایک اور دھماکہ کر دیا گیا اور یہ جو دوسرا انکشاف تھا یہ ایک ایسی صورتحال میں کیا گیا جب ایک بہت خطرناک قسم کی ریپورٹ آئی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت گھناؤنا ایکشن پلان کیا گیا اور یہ ایکشن امران خان صاحب کی گرفتاری کے لیے پلان کیا گیا کیونکہ امران خان صاحب کا جو لانگ مارچ ہے اس کو کنٹرول کرنا اس امپورٹڈ حکومت کے لیے ناممکن نظر آ رہا تھا اس لیے اب انکشاف یہ کیا گیا ہے کہ امران خان صاحب کو اگر گرفتار کیا گیا اور خبردار کیا گیا ہے کہ اگر خان صاحب کی گرفتاری کی گئی تو پھر یہ ملک سری لنکا بن سکتا ہے جس طرح سری لنکا میں بدرازم ہاؤس پر حملے ہوئے اس طرح کی صورتحال پاکستان میں بن سکتی ہے لیکن یہاں تیسرا نکتہ بھی انتہائی اہمیت کا حامل تھا بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ قلیدی نویت کا نکتہ تھا اور اس نکتے کے متعلق بھی سوشل میڈیا پر بڑی گرما گرم بحث ہو رہی ہے اس نکتے میں کہا یہ گیا کہ اب وقت ختم ہو چکا خان صاحب ایک ہیرو کا درجہ اختیار کر چکے ووٹ کو عزت دینے کا وقت چلا گیا جو باغی ارکان تھے ان کے متعلق ثبوت آگے کہ وہ پچیس پچیس کروڑ میں بکے اور اب یہ بھی پتا چل گیا بچے بچے کو کہ باپ کا باپ کون ہے یعنی بلوچستان عوامی پارٹی کس طریقے سے تحریک انصاف کے اتحاد میں سے نکلی اور پی ڈی ایم کے ساتھ آپوزیشن کے ساتھ جا کر ملی یعنی تاثر یہ تھا کہ سب کو پتا چل گیا کہ بلوچستان عوامی پارٹی کو اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کرتی ہے لیکن یہاں چوتھا نکتہ ایک بہت ہی اہم آپ کہہ سکتے ہیں کہ انکشاف پر مبنی تھا اور اس نکتے میں کہا گیا کہ اس وقت پاکستان اس جگہ پہنچ گیا ہے جہاں پاکستان کو سنبھالنا اب فوج کی پہلی ذمہ داری بن گئی ہے لیکن یہاں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کے متعلق ایک بہت بڑی اور تہلکہ خیز خبر اور بھی ہے اور یہ خبر این اس وقت آئی جب امران خان صاحب نے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کے متعلق تین تازہ ترین اور بہت بڑے دھماکے کر دیئے کوئی بھی توقع نہیں کر رہا تھا کہ خان صاحب اس طرح کے تین نئے تازہ ترین اور انتہائی خطرناک نویت کے انکشافات اب فوجی اسٹیبلشمنٹ کے متعلق کر سکتے ہیں یا آسان الفاظ میں آپ یہ کہہ لیں کہ کوئی توقع نہیں کر رہا تھا کہ خان صاحب اس قسم کے خطرناک انکشافات آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کے متعلق کر سکتے ہیں اب ان میں سے جو پہلا انکشاف تھا یہ ظاہر ہے کہ براہ راست نہ صرف آرمی چیف کے متعلق تھا بلکہ یہی انکشاف جنرل فیض حمید کے متعلق بھی تھا اور ایک ملاقات کے متعلق خان صاحب نے پہلی مرتبہ بتایا اور جب ہم نے اس ملاقات کے متعلق خبر دی تھی تو کچھ لوگوں نے کومنٹس کیے تھے کہ اس قسم کی ملاقات نہیں ہوئی ہوگی لیکن اب خان صاحب نے یہ تصدیق کر دی اور انسائیڈ نیوز کی ایک اور خبر سو فیصد درست ثابت ہو گئی اور خان صاحب نے اس انکشاف میں کہا کہ ہاں مجھ سے طاقتور حلقوں نے رابطہ کیا فیصلہ ساتھ حلقوں نے رابطہ کیا یا آپ کہہ لیں کہ طاقتور حلقوں اور اسٹیبلشمنٹ نے رابطہ کیا مجھے ایک ملاقات کے لیے ہنگامی پیغام بھی بھیجا گیا اور میں نے جس وقت ان کے کانٹیکٹ نمبر بلوک کیے یعنی طاقتور شخصیات کے اس کے بعد پھر میرے تین ساتھیوں کے ساتھ کانٹیکٹ کیا گیا اور ان کے ذریعے پھر مجھے پیغام بھیجوائے گئے لیکن یہاں خان صاحب نے کہا کہ میں نے جو جواب دیا وہ بڑا اہم نویت کا تھا اور اس کے اندر کئی مانی چھپے ہوئے تھے لیکن یہاں خان صاحب نے آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا سے لڑائی اور اختلاف کا رات پہلی مرتبہ کھول دیا یہ بھی ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے کیونکہ پہلی مرتبہ یہ بھید کھلا ہے کہ آخر جنرل باجوا اور عمران خان صاحب کے درمیان تعلقات کیسے خراب ہوئے تھے تو خان صاحب نے اس دماغہ خیز انکشاف میں کہا کہ جون جولائی میں لاسٹ یئر جون جولائی میں مجھے سازش کا پتہ چل گیا تھا میں سابق ڈی جی آئی ایس آئی کو کسی بھی صورت پوسٹ آؤٹ نہیں کروانا چاہتا تھا لیکن اس وقت مجھے فوجی قیادت نے یہ پیغام بھیجا کہ جنرل فیض حمید کو ہر صورت پوسٹ آؤٹ کرنا ہے یعنی پشاور بھیجنا ہے پشاور کی کور کمانڈ کروانی ہے یہاں سے میرا پہلا اختلاف اسکری قیادت کے ساتھ شروعوا لیکن اس کے بعد خان صاحب نے ایک اور نیا اور تازہ ترین دھماکہ بھی کر دیا اور خان صاحب کا کہنا تھا کہ افواج کے کمانڈر انچیف نے چیف جسٹس کو خط لکھا ہے کہ جس مراسلے کے متعلق میں نے بتایا تھا یعنی امریکی دھمکی آمیز مراسلہ جس میں حکومت گرانے کی سازش کی گئی تھی کمانڈر انچیف نے اب چیف جسٹس کو خط لکھا ہے کہ اس خط کی تحقیقات کی جائیں یعنی صدر عارف الویر جو افواج کے کمانڈر انچیف ہیں اور خان صاحب نے کہا کہ اس مراسلے میں صاف اور شفاف انداز میں بہت واضح انداز میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر امران خان کو نہ نکالا تو پاکستان کے لیے انتہائی مشکل ہو جائے گی لیکن اس کے بعد خان صاحب نے ایک اور بہت بڑا دھماکہ کر دیا اور اس نئے انکشاف کا تعلق نئے آرمی چیف کی تائناتی سے تھا کیونکہ آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کا جو دوسری مدت ملازمت ہے جو ان کا ایکسٹینڈی ٹینئور ہے یہ انتیس نومبر دو ہزار بائیس کو ختم ہو رہا ہے اور اس کے بعد ایک نئے آرمی چیف کی تائناتی ہونی ہے اس حوالے سے بھی اب خان صاحب نے ایک بہت ہی اہم قسم کا نکتہ بیان کیا ہے اور یہ نکتہ خان صاحب نے ایک ایسی صورتحال میں بیان کیا کہ جب لندن سے ایک ویڈیو سامنے آئی بہت عجیب و غریب قسم کی حیران کن قسم کی ویڈیو سامنے آئی اور پھر اسی ویڈیو سے جڑی ایک خبر سامنے آ گئی کہ اس وقت جو پانچ آلہ ترین جنرلز ہیں یعنی جو سینیارٹی لسٹ میں آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کے بعد سب سے سینئر ہیں اب ان میں سے نئے آرمی چیف کا فیصلہ بھی میاں نواشریف کریں گے جنہیں عدالت مفرور اور اشتہاری اور مجرم قرار دے چکی ہے اب اسی صورتحال میں خان صاحب نے کہا کہ چور بھگوڑا لندن میں بیٹھ کر پاکستان کے فیصلے کر رہا ہے میں کسی بھی صورت اس چور بھگوڑے کو پاکستان کے اور پاکستان کے اداروں کے فیصلے نہیں کرنے دوں گا لیکن یہاں خان صاحب نے ایک اور بڑا انکشاف کر دیا سب سے خطرناک بات کر دی اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ خان صاحب کے جتنے بھی انکشافات تھے ان میں سب سے خطرناک بات یہ تھی اور خان صاحب نے کہا کہ انہیں انہیں سے مراد یہ ہے کہ امپورٹڈ حکومت کو بھی اور بھی بہت سے لوگوں کو اور کریکٹرز کو یہ خوف ہے کہ عوام کا سمندر اسلامباد آنے والا ہے اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان کو دنیا سے ہی فارغ کر دیں یعنی عمران خان کو قتل کرا دیا جائے میں نے اب اپنا جو ویڈیو بیان ریکارڈ کروایا ہے اس میں تمام لوگوں کے نام لے لیا ہیں لیکن خان صاحب نے یہاں ایک بہت ہی کنسرننگ نقطہ بھی بیان کیا اور خان خان صاحب کا کہنا تھا کہ اس سے پہلے لیاقت علی خان کے قاتل ہوں یا جتنے ہائی پروفائل مرڈر ہوئے ہیں پاکستان کے اندر ان میں کبھی بھی اصل قاتل کا نہیں پتا چلتا اس وجہ سے میں نے بطور خاص لوگوں کے نام لیے ہیں ان کریکٹرز کے متعلق بتایا ہے کہ میرے قاتل کون ہو سکتے ہیں اور کون لوگ ہیں جو بند کمروں کے اندر مجھے قتل کرنے کی سازش کر رہے ہیں خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو طاقتور لوگ ہیں یعنی طاقتور حلقے ان کی کبھی بھی دلچسپی نہیں رہی کہ پاکستان کے اندر طاقتور مجرموں کو کیفرے کردار تک پہنچائیں لیکن یہاں ایک تہلکہ خیز خبر آئی ہے جو بہت ہی ایک خاص ملاقات کے متعلق ہے اس ملاقات کے حوالے سے سوچل میڈیا پر اب ایک بہت بڑا تہلکہ مچا ہوا ہے بہت گرمہ گرم قسم کی بحث ہو رہی ہے اسی ملاقات کے معاملے پر اور یہ جو ملاقات ہے اس ملاقات کا تعلق آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا سے بھی ہے اسی طرح اسٹیبلشمنٹ کے دیگر کرداروں سے بھی ہے اور اس ملاقات کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک انتہائی قلیدی نویت کی اور ڈیسائسیو میٹنگ ثابت ہو سکتی ہے جس سے پاکستان میں پوری سیاسی صورتحال کا رکھ ایک خاص معاملے کی جانب اور ایک خاص زاویے کی جانب مڑ سکتا ہے اور یہ خبر این اس وقت آئی جب اس بات کی تصدیق کی گئی کہ خان صاحب نے دو طاقتور شخصیات کے نمبر بلوک کر دیے ہیں خان صاحب نے اپنی زبان سے اپنے الفاظ سے تصدیق کی کہ ہاں میں نے طاقتور شخصیات کے جو نمبرز ہیں وہ بلوک کر دیے مجھے فون کرنے کی کوشش کی گئی میں نے فون کالز بھی اٹینڈ نہیں کی لیکن اس کے بعد ایک تہلکہ خیز انکشاف ہو گیا اور یہ انکشاف بھی خان صاحب کی جانب سے کیا گیا اور خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ مجھے ملاقات کے لیے پیغام بھی بھیجوائے جا رہے تھے لیکن میں نے ایک شرط رکھ دی خان صاحب نے کوٹ ان کوٹ یہ الفاظ بولے کہ مجھے جب رابطہ کیا جا رہا تھا میرے تین ساتھیوں کے ذریعے بھی مجھے انتہائی اہم نویت کے پیغامات بھیجوائے گے تو تب میں نے ایک شرط رکھ دی اور میری وہ شرط یہ تھی کہ جب تک الیکشن کی تاریخ کا دوبارہ سن لیں خان صاحب نے کہا کہ جب تک الیکشن کی تاریخ کا بازابتہ اعلان نہیں کیا جاتا کسی قسم کی ملاقات نہیں ہوگی لیکن اب ایک نئی اور تازہ ترین خبر آئی ہے ایک نئی پیشرفت ہوئی ہے بہت ہی اہم نویت کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور ایک انتہائی اہم شخصیت نے ایک انتہائی خاص ملاقات کے متعلق بہت بڑا انکچاف کر دیا ہے اور یہ جو شخصیت ہیں یہ ہیں اجاز الحق جو کہ جنرلزیاؤ الحق کے بیٹے ہیں انہوں نے اب تازہ ترین بیان دیا ہے کہ جو طاقتور شخصیات ہیں ان کی جانب سے ایک ریکویسٹ دوبارہ بھیجی گئی ہے خان صاحب کو کہ پلیز ہمارے نمبر انبلوک کریں اور اسی طرح خان صاحب کو ایک خاص مقام پر بلائی بھی گیا اب ظاہر ہے کہ یہ خاص مقام راولپنڈیگ میں جو فوج کے مقامات ہوتے ہیں انہی میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے یہ کہا گیا کہ خان صاحب کو ایک خاص مقام پر ملاقات کے لیے بلائی بھی گیا کیونکہ الیکشن کا ماحول بلائی بن رہا تھا لیکن خان صاحب نے یہ پیغام ملنے کے باوجود اب تک ملاقات پر رضمندی ظاہر نہیں کی اور یہاں اب خود رانہ سناؤلہ سمیت تین مدرانے یہ کہہ دیا ہے کہ ہاں ہفتے دس دن کے اندر اسیمبلی تحلیل بھی ہو سکتی ہے اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ